ہیلو ایوریون اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ میشو سے لیا ہوا ایک ڈریس میٹیریل شیئر کر رہی ہوں اس کی پوری ہی ڈیٹل دیکھ لیں گے اس کے بعد آگے یہ تیار ہو جانے کے بعد سٹیچ ہو جانے کے بعد کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے تو وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے سوٹ کا کپڑا اور اس کی لمبائی اور اس کی ڈیزائن وغیرہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ تری پی سوٹ ہے تو اس میں ہمیں ٹاپ کا کپڑا بٹم کا کپڑا اور دوپٹے کا کپڑا یہ تین چیزیں ہمیں ملی ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹاپ کا فیبریک ٹاپ کا کپڑا جو ہے بہت ہی خوبصورت سا جو ہی یہ بنارسی فیبریک ہے یہ اور اس کے اوپر یہ گولڈن کلر کی پرنٹ بنی ہوئی نہیں ہے تو اس پر یہ گولڈن کلر کے دھابوں کی ڈیزائن ہے پورے ہی ٹاپ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزائن ہے اور اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ دھوپ چھاؤں کی طرح ہے تو یہ کہیں سے بہت زیادہ چمکیلا دکھائی دیتا ہے تو کہیں سے تھوڑا سا ڈل دکھائی دیتا ہے لیکن بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے کلر کمبینیشن بہت اچھا ہے اس سوٹ کیا اس کے ٹاپ کے اور بوٹم کے کپڑے کا اب آگے دیکھ لیتے ہیں اس کی لمبائی تو کپڑے کا جو ہے پناہ کافی چوڑا ہمیں دے دیا گیا ہے لیکن اس کی جو لمبائی ہے وہ ہمیں کم دے دی گئی ہے اس میں صرف دیڑ میٹر کا جو ہے ہمیں یہ کپڑے کا پیس دیا گیا ہے اور کپڑے کی ڈیزائن میں کچھ اس طریقے کی چننٹیں پڑی ہوئی ہیں بنارسی فیبرک میں کئی طریقے کے جو ہے اس طریقے کے بھی کپڑے آتے ہیں جیسے کہ تھوڑی سی سلوٹیں ہوتی ہیں یہ سٹیچ ہو جانے کے بعد اور پہننے کے بعد اس کا لک بہت خوبصورت آتا ہے پیچھے کی سائیڈ سے اندر کی سائیڈ سے یہ اس طریقے سے گولڈن کلر میں ہمیں دے دیا گیا ہے تو بہت خوبصورت سی اس کی ڈیزائن ہے کپڑے کی جو کالیٹی وہ بھی بہت اچھی ہے مارٹیریل کالیٹی نرم ہے آسانی سے ہم اسے پہن سکتے ہیں لیکن کپڑا جو ہے کم اس میں دیا گیا ہے دیڑ میٹر کا اب دیکھ لیتے ہیں اس کی باٹم کا فیبرک تو باٹم کا جو کپڑا ہے ہمیں ٹیفیٹا جو سلک ہوتا ہے وہ والا ہے اور یہ بھی ہمیں جو ہے اس کا پناہ بڑا ہے لیکن اس کی بھی لمبائی ہمیں کم دے دی گئی ہے یہ بھی دیڑ میٹر کا پیس انہوں نے دیا ہے کپڑے کی کالیٹی اچھی ہے کلر دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سا کلر ہے لیکن کپڑا کم دے دیا گیا ہے اب اگر اس میں ہم بہت زیادہ ڈیلی یا گھیردار کوئی شلوار بنانا چاہتے ہیں تو بڑا مشکل ہے اس میں بنانا اس میں تیار کرنا کیونکہ کپڑا جو ہے صرف دیڑ میٹر دے دیا گیا ہے اور کپڑے کی کالیٹی اچھی ہے ٹیفیٹا سلک ہے جو کہ پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے جب ہی بھی ہم اسے سٹیچ کرتے ہیں تو تو کپڑے کی پرائز کے حساب سے جو ہے انہوں نے کپڑا دو میٹر بھی نہیں دیا ہے پرائز کافی کم تھی اسے میں نے سیل میں سے لیا تھا اس حساب سے یہ دیڑ دیڑ میٹر کپڑا ملا ہے بوٹم اور ٹاپ دونوں میں ہی اس کے باوجود بھی پناہ بڑا ہونے کی وجہ سے ہم اس میں بڑے سائز کا بھی سوٹ بنا سکتے ہیں آسانی سے آپ دیکھ لیتے ہیں اس کا دوپٹا تو دوپٹا جو ہے وہ اس طریقے سے بنارسی فیبرک میں ہی ہے اس کے اندر بھی دھاگوں کا پورا ہی ورک ہے پورے ہی دوپٹے پہ پھر سے اس میں دوپٹے کی چوڑائی نہیں ہے دوپٹے کی لمبائی اچھی ہے دو میٹر کا دوپٹا ہے دونوں ہی سائٹ پہ بارڈر اور خوبصورت سے ڈیزائن بنی ہوئی ہے بیچ میں اس طریقے کی ڈیزائن ہے لیکن دوپٹے کی چوڑائی نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ دوپٹا چوڑا نہیں ہے لمبا ہے صرف اس سے ہم سٹائل کے طور پر ہی دوپٹا لے سکتے ہیں اور اس دوپٹے کی کولیٹی بھی اچھی ہے اسے ہم پین لگا کر بھی آسانی سے پہن سکتے ہیں ایسے بھی ہم اسے آرام سے سٹائل کر سکتے ہیں پہن سکتے ہیں اور تیار ہو جانے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا یہ کرتی جو میں نے بنائی ہے دکھائی دے گی اوپر جو ہے گلے کی طرف میں نے اس کے یہ جو ہے باٹم کے کپڑے کی پٹی لگائی ہے جیسا کہ کپڑا ہمیں بہت کم دے دیا گیا تھا اس میں تو اس حساب سے مجھے جتنا تھوڑا بہت کپڑا بج گیا تھا اس کا میں نے یہ پٹی لگا کے اس کے اوپر یہ جو ڈائمنڈ کے بٹن ہوتے ہیں وہ لگائے ہیں میں نے ساتھی میں جو ہے گلے پر جو ہے میں نے اس کے الٹے طرف کا جو حصہ تھا گولڈن کلر کا اسے پلٹ کر میں نے گولڈن کلر کی پٹی لگا دی ہے گلے پر اور تری فورت اس کے سلیوز بن گئے ہیں اس پر بھی میں نے باٹم کے کپڑے کی جو ہے باریک سی پائپن کر دی ہے نیچے گہرے پر آتے ہیں ہم تو اس کے سلٹ پر سائیڈ میں کناریوں پر میں نے باٹم کے رنگ کے کپڑے کی میں نے جو ہے یہ پٹی لگائی ہے باریک سی کہ تھوڑا سا جو ہے اس میں خوبصورت دکھائی دے یہ اٹھ کر اوبر کر دکھائی دے باقی میں نے اس کے گہرے پر نہیں لگایا ہے صرف سامنے کی طرف جو ہے اس کے میں نے چاکوں پر یہ پٹی لگائی اور یہ ہے اس کی بیک سائیڈ گولگلے کے ساتھ اس کے بیک سائیڈ پر نہ ہی گہرے پر نہ ہی تو سلٹ پر میں نے کوئی بھی پٹی نہیں لگائی ہے سمپل سا اس کا بیک سائیڈ گولگلے کے ساتھ بنایا ہے اور یہ ہے اس کی باٹم جو تیار کی ہے میں نے مجھے اس کی جو ہے پینٹ یا ٹراؤزر بنانی تھی لیکن کپڑے کی لمبائی نہیں نکل رہی تھی تو میں نے اس کی گھیر والی سیمی پٹیالا شلوار بنا دی کیونکہ شلوار جو ہے مجھے گھیردار ہی چاہیے تھی تو اس میں کپڑا گم ہونے کی وجہ سے جو اس کے اوپر کے حصے میں ہے میں نے وہ اوپر کی جو اس کی بیلٹ ہوتی ہے وہ الہ کپڑے کی لگائی ہے ملتا جلتا ہی کپڑا ہے اسی رنگ کا لیکن وہ میرے پاس ایک شنڈون کا فیبرک رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کے کپڑے سے اس کا جو ہے بیلٹ بنا دیا تھا تو یہ تھا اس خوبصورت سے سوٹ کا ریویو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو پروڈکٹ کوڈ میں نے اس کا ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے اور اس میں اور بھی کئی سارے کلر آویلیبل ہیں میشو پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے آگے دیکھتے ہیں میں نے میشو سے یہ ڈریس لیا تھا یہ سٹیچ ہو جانے کے بعد کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے تو بلکل سمپل سا میں نے سٹیچ کیا ہے گلے پر اس کے مرون کلر کی پائپن لگائی ہے کیونکہ اس میں دو کلر اُبھر کر دکھائی دے رہے تھے بلیک کلر اور مرون کلر کا تو مرون کلر کو اٹھاتے ہوئے میں نے اس کے سلیفز پر بھی جو ہے پائپن لگا لی ہے گلے پر پائپن لگائی ہے اور اس کے جو کٹ ہیں سلٹ ہیں اس پر بھی اسی طریقے سے اور گھیرے پر بھی میں نے پائپن لگائی ہے یہ بہت خوبصورت سا ایمروڈری ورک والا کارٹن فیبرک کا جو ہے یہ سوٹ تھا تو یہ بھی میں نے میشو سے ہی لیا تھا اور یہ ہے اس کرتے کی بیک سائٹ تو بیک سائٹ پہ کوئی بھی میں نے پٹی نہیں لگائی کوئی بھی پائپن وغیرہ نہیں کیے صرف سامنے کی طرف لگائی ہے کیونکہ ڈیلی ویئر کے ڈریسز ہیں تو ایک طرف بھی لگا لیں تو سامنے کا حصہ اس کا خوبصورت دکھائی دیتا ہے تو یہ والا جو ہے اس کا پلازو ہے اس کی شلوار میں نے بنائی ہے ڈھیلی ڈھالی شلوار کہلیں یا پلازو کہلیں اور یہ بہت خوبصورت سا ایمروڈری سوٹ تھا جو کہ میں نے میشو سے لیا تھا اور اس کی پوری ہی ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ لگوں کو اچھی لگے ہیلپ فل لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو تو پلیس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں آپ لگوں سے نیکس ویڈیو میں